بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کنڈنسٹ ملکی ریسپی یہ جو ملک ہے یہ آگے جا کے بہت سی ریسپیز میں یوز ہونے والا ہے مثلاً اید کی کافی ساری ریسپیز ایسی ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ان میں یوز کیا جائے گا یہ بازار سے بہت ہی زیادہ مہنگا ملتا ہے لیکن آج ہم اسے اپنے گھر پر صرف تین چیزوں سے بنا کر تیار کر لیں گے آج ہم بلکل مارکٹ جیسا کنڈنسٹ ملک تیار کریں گے اس ویڈیو میں بہت سی ٹپس اور ٹریکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کنڈنسٹ ملک کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کے ہمارے پاس دودھ ہے دودھ ہم نے یہاں پر کچھا لے رکھا ہے اور اگر اس کو کپ سے میئر کریں تو تقریباً یہ دو کپ بنتے ہیں اور کپ جو ہے وہ 250 ایمل کا ہے اور آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ آپ نے اس میں کچھا ایڈ کرنا ہے اور تھنڈا دودھ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور فلچ میں رکھاوا دودھ آپ نے بلکل بھی نہیں استعمال کرنا یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے اس میں ہم ایک عبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ میں اچھی طرح سے عبال آنے لگ چکا ہے اب ہم چولے کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ہمارے پاس چینی ہے دو کپ ہم نے دودھ کے لے رکھے ہیں ایک کپ ہم اس میں چینی کا ایڈ کریں گے اور چینی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے دودھ میں حل کر لیں گے اور یہاں پر کنڈنس مل کو پکانے میں جو ساری گیم ہوتی ہے نا وہ فلیم کی ہوتی ہے چولے کا فلیم آپ کبھی سلو کر دیجئے گا کبھی ہائی کر دیجئے گا بہت زیادہ ہائی کریں گے تو یہ جل جائے گا اس میں سے جلے ہوئے کی سمیل لائے گی اور اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اس لیے آپ نے چولے کا جو فلیم ہے وہ کبھی اس میڈیم کر دینا ہے اور کبھی بلکل زیرو کر دینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کانٹینیوزلی چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو رکھ کے آپ نے سائر پہ بلکل بھی نہیں ہونا نہیں تو اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی جو کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی اور یہاں پر اسے تقریبا ہم پکاتے ہیں دس سے بارہ منٹ اور برتن آپ لوگوں نے کوئی ایسا یوز کرنا ہے جو تھوڑا سا نیچے سے موٹا ہو اور سائیڈوں سے آپ نے اس طرح سے دودھ کو اتارتے جانا ہے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے اس میں حل ہوتا جائے دیکھیں یہاں پر ہو چکے ہیں دس منٹ اسے میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اپنا کلر جو ہے وہ چینج کرنے لگ چکا ہے یہ وائٹ سے ییلو ہونے لگ گیا ہے مزید اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو جائے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے اس میں اور چولے کا فلیم میڈیم کر دینا ہے یہاں پر مزید پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں میں اس کے پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا جو ہم نے دو کپ ڈالا تھا وہ ڈیڑھ کپ کے قریب رہ گیا ہے اور ابھی ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کپ کے برابر رہ جائے اور آپ نے سائیڈوں سے ملائی کو اتارتے جانا ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی جمع رہنے دیں گے تو اس میں کریمی سا فلیور نہیں آئے گا ساتھی ساتھ آپ اس کو اتارتے رہیے گا ٹھیک ہے یہ لیں جی اس پوائنٹ پر آ کر ہو چکے ہیں اسے پورے بیس منٹ پکتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھٹکی ہمارے پاس بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ پاودر نہیں ہے یہ بیکنگ سوڈا مثلا جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھٹکی کے برابر ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے یہ ڈالنا بہت زیادہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت ڈاک آتا ہے اور بلکہ کنڈینس ملک ویسا تیار ہوتا ہے جیسا کہ آپ مارکٹ سے لے کے آتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے اور اب آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ مزید اس کو تقریباً پچیس منٹ لگیں گے کنڈینس ملک کو تیار کرتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اگر آپ لوگ ہائی فلیم کریں گے تو آپ کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے لیکن اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو پاس کھڑے رہنا ہوگا اور چمچ اس میں کانٹینیسلی چلاتے رہنا ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر پانچ منٹ ہم اس سے مزید پکا لیتے ہیں تاکہ یہ زبردست سا گھاڑا ہو جائے یہاں پر ہو چکے ہیں پورے پچیس منٹ اس دودھ کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈینس ملک ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ ایک کپ رہ چکا ہے اور ابھی یہ آپ کو تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے اس پوائنٹ پر ہی آ کر اسے اتار دینا ہے فلیم کو آف کرنا ہے اور جب ہم اسے تھنڈا کریں گے نا تو یہ مزید گھاڑا ہو جائے گا آپ لوگوں نے یوں ہی پتلا ہی سے اتارنا ہے بہت زیادہ گھاڑا کر کے نہیں اتارنا اسے کرتے ہیں ٹھنڈا اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست سا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست شاندار کنڈینس ملک کی جو ریسپی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ جو کنڈینس ملک ہے یہ یوز ہوتا ہے آئس کریم میں کلفی میں شیر خورمہ میں یا دودھ دولاری میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے انشاءاللہ ساری کی ساری ریسپیز آپ کے ساتھ وقتر فوقتر میں شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگوں نے بس کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کنڈنس ملکی جو پرفیکٹ ریسپی ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نامات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ